کہیں نہیں پہنچے گی میرا ابھی سوال پہلے پوائنٹ سے یہی ہے کریم جمانی بھائی سے کہ مولا علی ہمارے پیارے نبی اور اللہ کی آپ کونسی بات پر عمل کرتے ہیں ایزا آقا خانی ابھی تک کریم بھائی نے مجھے ایک بھی جواب نہیں دیا ہے کہ وہ ہمارے اللہ کی قرآن میں سے کونسی بات پر عمل کرتے ہیں حدیث میں سے کس عمل پر وہ اپنا اختیار رکھتے ہیں مولا علی کے کس طرز عمل کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے کریم جمانی بھائی کوئی ایک بات بتا دے مجھے آپ آواز آلی جی بولی کریم بھائی ہاں تو ہم جو مولا علی سے لے کے ابھی تک ہم اماموں کو مانتے ہیں اور جو وقت کا امام ہمیں کہتا ہے ہم اسی بھی عمل کرتے ہیں کیا کس بات ہے جو بھی ان کا فرمان ہو جس بھی موضوع پہ ہو جس بھی چیز پہ ہو ہم بلا ججک ان پہ عمل کرتے ہیں اگر اس زمانی کے امام کی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے تکرائے گی آپ پھر بھی مانیں گے جی بلکل مانیں گے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے اور امام کی بات مانیں گے جی بلکل ہم امام کی بات مانیں گے وہ اگر ہم کو رات کو بارہ بجے کہیں گے یہ دن نہیں تو ہم کہیں گے بلکل دن نہیں ہم آمین کہیں گے میرا سوال یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طرح کا روزہ قرآن میں آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے مولا علی نے اور بی بی فاطمہ نے جس طرح کا رکھا آپ کے امام نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اب باطنی روزہ ہے تو آپ ان سب کی باتوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنے امام کی بات کو مانیں گے میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہے اگر وہ رات کو بارہ بجے کہیں گے کہ ابھی دن نہیں ہم بولیں گے آمین دن نہیں اچھا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بار بار قرآن میں کہا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو آپ کا امام کہتا ہے فرمان پڑھو گنان پڑھو آپ قرآن پڑھنا سب دوگے اور امام کی بات مانکے گنان پڑھو گے تو آخری آخری آج میں رسول نے یہی تو کہا کہ جس جس کا میں مولا آپ نے سینٹنس کو پورا نہیں سمجھا جس جس کا میں مولا انہوں نے ان سے مقاتب ہو کے کہا تو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو مولا علی کے نور سے جتے بھی امامت آئیں گے امام آئیں گے ہم ان کی بات کو فولو کریں گے ٹھیک ہے پھر دوبارہ سوال سنو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں قرآن پڑھو اس پر عمل کرو آپ کا امام کہتا ہے گنان پر عمل کرو اور میرے فرمانوں پر عمل کرو جی بلکل آنکھیں بند کر کے کریں گے آنکھ امام کی بات کریں گے جی بلکل کوئی مسئلہ نہیں آپ کرو اچھا امام جو ہے ان کے سرینہ ہوتل میں شراب بکتی ہے چار دن سے یہی سن رہا ہوں میں آپ جو کہہ رہے ہیں سرینہ ہوتل سرینہ ہوتل بکتی ہے تو بکنے تو کیا ہے فران آتے ہیں پیئیں گے بھلے پیتے ہیں کروں سوال جی جی بولے امام کی شراب کے کاروبار ہیں امام سوار کا گوش بیجتے ہیں امام جو ہیں وہ سوت کا کاروبار کرتے آپ کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں جاتے ہو ایک سکے اللہ کی رسول کو حکم ہوا اے نبی اپنی مومن عورتوں بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے سینوں پر جلباب لٹکا لیں اپنے چہروں کو چھپا لیں اپنی زینتوں کو ظاہر مت کریں اللہ کے رسول نے جیسے یہ آیت پڑھی بی بی آئیشہ نے بی بی فاطمہ نے اپنے گھروں کی چادریں پھاڑ کے اپنے سر پر رکھنی تھی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اپنا سینہ چھپا لیا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے امام کی بیٹی آپ کے امام کی بیویاں آپ کے امام کی بہویں جس لباس میں گھومتی ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مولا علیہ کے لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سکتے آخری میرا سوال آخری میرا سوال اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا آپ کی امام نے اس کو حلال کر دیا آپ کو کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ اب آپ جا سکتے ہو کسی اور نے بات کرنی ہے میں نے تو ماشاءاللہ اپنا کیس کمپلیٹ کر لیا جب ایک انسان کو اللہ پر ایمان ہی نہیں اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں اور وہ اسی بیس پر یہ کہے کہ اللہ نے یہ کہا اللہ کے رسول نے یہ فلا اعلان کر دیا تو کیا اعلان کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی حیثیت نہیں رہی ناؤزباللہ جو دانج بھائی کہ میں آخر میں رائے لوں گی پرگرام اینڈ کرنے سے پہلے جی دانج بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ ہم قرآن میں کہتے ہیں یا ایواللہذین آمنو اتیو اللہ اتیو رسول یعنی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے اس کے بعد رسول کی اطاعت ہے اور جو بھی اس کے بعد اللہ اور رسول کی اطاعت کو کہے کرنے کو تو اس کی ہم مانیں گے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے انکار کرے اور اس کے الگ کچھ بات کرے تو ہم اس کو تھکرا دیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہے یہ بالکل آگ بند کر کے کسی کو فالو کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت کا یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اہلِ بیعت کا حضرت علی کا اور ان کے سارے عامال کا اور ان کی دعوت کا اور ان کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے تو ابھی صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کی سوچ اور ان کا یقین جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے اب اللہ فضل فرمائے آپ نے جو ہے یہ بالکل ان کی جو عقیدہ ہے اور ان کا جو ایمان ہے ان کا یو یقین ہے بلیف ہے اس کو آپ نے کھول دیا اس میں بھی کوئی آگے بات کرنے جیسی بات بچی نہیں ہے بلکل صحیح جی کہ دانش بھائی بحث اس کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا ایمان ہو اب ایک انسان کہہ رہا ہے میرا ایمان ہی نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا رسول نے کہہ دیا اب میں اپنے ایمان ایمام کی بات مانوں گے تو میرا بحث کرنا بنتا ہی نہیں ہے یا تو وہ خود کو بولے نا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور پھر یہ بات ہے تو پھر میں بولوں اب تو کہے یہ ایک ایسی مثال ہے اس میں کہ بھائی آپ کتنا بھی بولو کچھ بھی بولو ان کو جب ماننا ہی نہیں ہے جب قرآن ان کے لیے دلیل نہیں ہے عجت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی زندگی ہے یا حضرت علی کی زندگی ہے ان کی تعلیمات ہیں وہ ان کے لیے حجت ہی نہیں ہیں اور ان کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی پھر کوئی آرگیومنٹ رہتا ہی نہیں ہے